ارنج لائن میٹرو ٹرین نے پنجاب کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھتی ہے خاتمی آرہ کا منصوبہ دوہزارک چھتیس تک پنجاب کی معیشت کا جناسہ نکالے گا ارنج میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشافات اورنج لائن کے کرز اقصاب کی اداہی کتنی ہوگی سٹی پوٹی ٹو نے سب خوش لگا ریا پنجاب حکومت کو دوہزارک چوبیس سے دوہزارک چھتیس تک منصوبے کا کرز ادا کرنا ہوگا نوک حرف تر اپن ارب سے زیاد کا مکروز پنجاب سالانہ چھ ارب اٹھاس کروڑ سود ادا کرے گا سابق حکومت نے مطالبات کے باوجود آرنج لائن ٹرین کا معاہدہ پبلک نہیں کیا ریلوے حکام نے حادثات کے انکواریز کرنے سے آنکھیں بند کر لی سو اہ سے زیادہ انکواریز نامکمل وزیر ریلوے انیکشن التباقہ شکار انکواریز کو دس روز میں مکمل کر کے جمع کروانے کا حکم ریلوے ہیڈکوارٹر کی جانب سے تمام ڈیویڈنز کو مراسلہ اٹسال رینٹے کار کے نام پر شہریوں سے بڑا فراڈ چون میں دو بھائی مضمل مدسر تین سو شہریوں کی گاڑیاں ہڑپ کر گئے پچیس کروہ مالیت کی تین سو پچاس گاڑیاں رینٹے کار کے نام پر لی گئیں کارروائی نہ ہونے پر متاثرین ایس پی صادر کے دفتر پہنچ گئے تھانہ گرین ٹاؤن کے باہر احتجاز نارباسی چون پولس نے فراڈ یہ بھائیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی مقدمہ درست کر کے ہماری گاڑیاں برامت کروائی جائیں مظاہرین کا مطانبہ وزیراعظم عمران خان بیرون ملک کاف لیگ اور حکومت میں ڈیڈ لاک پر قرار پی ٹی آئی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے سب کو وزیراعظم کی واپسی کا انتظار کاف لیگ اپنے موقع پر ڈٹ گئی مسلم لیگ کاف کا حکمتی امنی پر غور کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ حکومتی روائے میں لچک نہ آئی تو کاف لیگ بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی سپیکر چوہدری پرویزلاہی نے اپنی جماعت کے بڑوں سے مشافرت شروع کرتی جو پہلے تیہ ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے پھر نئی کمیٹی پر بات کریں گے پتہ نہیں معاملات کون بگا رہا ہے آج بھی بزدہ کے ساتھ ہیں لیکن پنجاب ڈیلیور نہیں کر رہا چوہدری پرویزلاہی کی نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفتگو بولے عمران خان اماندار آدمی ہے چاہتے ہیں حکومت چلے مگر اپنا حق نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی حالات بھی سنبھالے اور خود بھی سنبھل کر چلے دنیا بھر میں کرونا وارش کے اب تک سترہ ہزار پچاسی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کانفرنٹ بولی پاکستان میں پچاس ہزار چینی باشندے کام کر رہے ہیں لاہور کے سرویسز ہسپتاہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے کرونا وارش کے خلاف ایسو پیس بنائے ہیں ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا برتی ہوئی مہنگائی میں عبام کا جینہ موحار کر دیا درجہ اول کے گھی اور ٹکنگ آل کی قیمت میں ہو شوبہ اضافہ اوپن مارکیٹ اور یوٹیلٹی سٹورز پر گھی آل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی آل بیس روپے مہنگا دو سو چھپن روپے کلو کا ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز پر درجہ اول کے گھی آل کی قیمت میں سبزیاں بھی آماتنی کی پہن سے باہر لہسن اور ادرک سمیت کسی بھی سبزی کی قیمت میں کمی نہ سکی لہسن ادرک چار سو سی روپے کلو میں ہی فروخت ہوتا رہا پیاس ساٹھ سے ستر ٹیمانٹر ساٹھ سے اسی آلو پچاس سبز میٹ دو سو پچاس روپے فی کلو میں دستیا کرونا وارث کے ممکنہ پھیلاؤں کو روپنے کیلئے مسافروں کی سکوننگ مزید چار ڈاکٹرز اور آٹھ نرسز لاہور ائرپورٹ پر تائینات ائرپورٹ ہیلتھ اسٹرابلشمنٹ کی درخواست پر مزید ڈاکٹرز پھر سائے گئے کرونا وارث کا خان ترقرار لاہور سے چین جانے والی پروازیں بحال نہ ہو سکی ارمچی جانے اور آنے والی دونوں پروازیں تاحال منصوب دوسری جانے تیاروں کی قلت اور فنی خرافی کے باعث لاہور آنے اور جانے والی سترہ پروازیں متاثر بارہ منصوب اور پانچ تاقیب کا شکار رہی دماغ جدہ ابو زہدی اور کراسی جانے اور آنے والی پروازیں منصوب ہو گئی کرونا وارث سے بچاؤں کیلئے وی ایچو کی احتیاطی تدابیت جاری ہاتھوں کو سابون یا سینیٹرائزر سے دھونے سے اس وارث سے بچا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیت کے مطابق جس شخص کو نزلہ سکام خانسی یا بخار چیسی علامات ہو کینسر کی دوری اختیار کی جائے کرونا وارث سانس کے ذریعے بات سامی ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے کینسر سے بچاؤں کو آج آدمی دن لیکن بزدار سرکار کو کینسر کے مریضوں پر ترس نہ آسکا نوارٹس فارما کے تحت کینسر کے پانچ ہزار مریضوں کو فراہم کی جانے والی علاق کی سہولت غیر یقینی صورتحال سے دوچا حکومت نے اپنے قیام سے اب تک کینسر کے مفتلاش کے لیے ایک پائی بھی خرچ نہ کی فرنز نہ ملنے سے مفتلاش کا منصوبہ غیر یقینی صورتحال سے دوچا سینکڑوں نے مریضوں کی ریجسٹریشن بھی کھٹائی میں پڑ گئی کتوں کے کارٹنے کی بے تہاشا واقعات بھی انتظامیہ کو نہ چگا سکے آوارہ کتوں کے کارٹنے سے مزید باموے شہری شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گئے یقین جنوری سے اب تک متاثر افراد کی تعداد دو ہزار دو سو سے زائد ہو گئے ٹوریزم ڈیوالپمنٹ کارپوریشن کی زیر انتظام منصوبہ میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ٹی ڈی سی پی وزرعالہ معاہنہ ٹیم کو ریکارڈ فراہم کرنے سے گریزہ پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزرعالہ معاہنہ ٹیم کو انکواری کا حکم دیا تھا پی آئی اے پارک مری کی تعمیر کے لیے گیر کانونی ٹھیکہ دیا گیا گیر کانونی ٹھیکے میں دو کروڑ ستر لاکھ کی بزاکتی سامنے آئی بڑھتی مہنگائے کے خلاف سرکاری ملاسمین پھر سڑکوں پر نکل آئے ایبکا کی جانب سے سیول سیکریٹریر کی باہر احتجاز ملاسمین کے بناہلین فرنس میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کی مضمت لوکل گورنمنٹ کامپلیکس سے سیکریٹریر چروف تک ریلی ہی نکالی گئی ڈی جی پوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں سے دشمن مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جالی کیچپ ماہنیز اور ناکس بیکری پروڈکس تیار کرنے پر چار پور پوائنٹ سیل کر دیئے گئے دوہزار چھائیسو چیاسی کلو ناکس ماہنیز کیچپ اور خواہمات دلف کر دیا گیا ہربنس پورا عزیز بھٹی ٹاؤن سلامت پورا اور چاہ نسکین میں مختلف پروڈکشن یونٹس سربے مہا کیے گئے لاہور ہائی کورٹ میں آٹھا بہران کے خلاف درخواست پر سمات عدالت کا چکی مالکان کے وکیل کو تمام نیمبران کی لز فرام کرنے کا حکم عدالت نے بند کی گئی چکیوں کو کھولنے کی دفعہ مسترد کر دی ایک سو بتیس چکی مالکان رجسٹرڈ پانچ سو کلو گندم فی چکی فرام کر رہی ہیں سرکاری وکیل کا جواب لاہور میں چار ہزار چکیاں چل رہی ہیں وکیل چکی مالکان کی وضاحت ہائی کورٹ میں بچہ حوال کی کیس کی سمات عدالتی حکم کے باوجود سی سی پی او زلطے کار حمید پیش نہ ہوئے ڈی آجی آپریشنز راہ بابر سعید نے بچہ بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا بچہ ماں کے حوالے کرنے کا حکم بچے کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار اہاتہ عدالت میں چیخو پوکار عدالت کا ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار عوام کی پیسوں کی تنفاہ لیتے ہو عدالتوں کا احترام کیوں نہیں کرتے عدالت نے ایس ایس پی کی غیر مشروط موافق استعداد منظور کر لی لاہور ہائی کورٹ کا پولیس حلکاروں کے مطالق بڑا فیصلہ ہائی کورٹ نے ڈیوٹی حادثہ میں جانبہک ہونے والی حلکار کو شہید کا راستے دیا دورانی ڈیوٹی حادثے میں جانبہک کے حلکار شہید کے سمرے میں آتے ہیں جسٹس علی باقی نصفی نے بوڈن کی بیوہ کی درپاس پر تحریری فیصلات جاری کر دیا لگے ہمیں نے جعوید لطیف کی ناب آف اسامہ جعوید لطیف کو والدہ کے اساسوں کی تفصیلات لے کر پیش ہونے کی ہدایات جاری کی گئی تھی جعوید لطیف کی والدہ کے نام کروڑ روپے کے اساسے ہیں جعوید لطیف کی والدہ نے دس کروڑ سے ذات کی اساس اجاب بتائے تھے دوسروں کا نصیحت خود نیا فصیحت انٹی کرپشن کے اپنے ملاسمین ہی بدنواہی جراح میں ملاوث نکلے انٹی کرپشن کے اپنے میکنے کی دس کال دھیڑوں کے خلاف کاروائی انسپیکٹر انٹی کرپشن سعید بابو سب انجینئر فاہیم حنیب بھٹی انصر فاروق مان سٹینوگرافر عبدالغفار لرکشتیاک احمد کانسٹیبل تہمینہ یاسمین سمیت دیگر کو برطرف کر دیا گیا میٹرپولٹن کارپوریشن سپیشل سکوارڈ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن شالمان روڈ اکموریا پول چمرامندی شاہدباغ نالے والے روڈ پر آپریشن کیا گیا آپریشن میں تجاوزات کا دو ٹرک سامان قبضی میں لے لیا گیا گارلیوں موٹر سائکلوں کی حیمتوں میں اضافہ سے محکمہ ایکساس کو بڑا دھجکا نیسا کے پہلے ماہ میں بائیس ہزار گارلیوں موٹر سائکلے کم ریجسٹرڈ ہوئیں میٹ میٹ ساس کی گارلیوں کے ریجسٹریشن کی مد میں ستاش کرو تانکزان گزرشتہ سال میٹ میٹ ساس کے پاس انہتر ہزار ایک سو پانچ گارلیاں موٹر سائکلے ریجسٹرڈ ہوئیں تھی سرویسز ہسپتال کی نرس کے اقواہ کا ڈراپ سین شاکرہ نے سولہ دسمبر دوہزار ستنہ کو وہاب کمر سے مرجی سے نکاح کیا سیٹی فارٹی ٹو نے وہاب اور شاکرہ کے نکاح کی دستاویزات اور تصاویر حاصل کر لی ہنسی خوشیز زندگی بسر کر رہے ہیں ساس نے جھوٹا مقدمہ درچ کروایا ہے وہاب کا پولس کو بیان کینسر کے آدمی دن کے موقع پر پنجاب پولس کیسن اقدام پولس لائنگ سمیدیگر دفاقی میں خون کے اتیاق کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپس بلڈ کیمپ میں آجی شویب دستگی نے خون کا فیہ دیا پنجاب پولس کینسر کے خلاف جنگ میں شانہ بشانہ ہے بیماری کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو برچڑ کر حصہ لینا ہوگا آجی شویب دستگی کا کینسر ڈے پر تقریب سے خطاب